موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن نمبر ٹو فورسٹ ایر ایٹ ہارو کی سمری ریٹن بائی سر ونسٹن چرچل جس کے رائٹر کا نیم ہے سر ونسٹن چرچل اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھیم میں اس لیسن کے بارے میں بات کی تھی فورسٹ ایر ایٹ ہارو جس میں انہوں نے سر ونسٹن چرچل نے اپنا فورسٹ ایسپیرینس بتایا ہے کہ پہلا سال ان کا ہارو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکول کا نام ہے اور انہوں نے سکول میں پہلا سال کیسا گزارا تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ میں نے بات کی تھی کوئی ایسپیرینس کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی ایسپیرینس ہوئے ہوں اگر کسی بھی کام کے ایسپیرینس کوئی بھی ورک ایسپیرینس لائک یور آپ نے فرس دفعہ ڈرائیونگ کی ہو یا پھر اس کے آپ نے کوئی پوزیشن لی ہو یا ہو سکتا ہے آپ نے فرس دفعہ ککنگ کا ایکسپیرینس کیا ہو یا ورٹس تو آن اس کے علاوہ اور بھی کئی ایکسپیرینس ایسے ہو سکتے ہیں جن سے آپ لوگ گزرے ہو یا آپ کو فرس ٹائم اس کا تجربہ ہوا ہو تو یہ ساری باتیں ہم نے تھیم والی ویڈیو میں کی تھی تو ایسا ہی ہے نا ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے ایکسپیرینس ہوتے ہیں بہت سے تجربات سے ہم گزرتے ہیں کچھ تو بہت اچھے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں سبق دے جاتے ہیں ایکسپیرینس تو یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ ہماری لائف کا پارٹ ہوتے ہیں حصہ ہوتے ہیں جو مخلف چیزوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ہمارے آنی والی لائف اس سے تھوڑا سا ایزی بھی ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے لیسن حاصل کر لیں دو ویسے تو ہمارا یہ لیسن بہت انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کیونکہ اس کے آرثر خود بھی ان کی بہت انٹرسٹنگ پرسنیلٹی ہے اور انہوں نے یہ لیسن بھی بہت انٹرسٹنگ میں لکھا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر تھوڑی سی بات ہمارے آرثر کے بارے میں کریں گے فرسٹیر ایٹ ہارو کے جو آرثر ہیں سر ونسٹر چرچل یہ ان کی پکچر ہے تو ان کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے انٹرسٹن میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ یہ فیمس انگلیش سٹیٹسمنٹ تھے جی ہاں یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں انیس سو چالیس سے لے کر انیس سو پنتالیس تک اور اس کے علاوہ دوبارہ سے بھی یہ پرائم منسٹر بنے نائنٹین ففٹی ون ٹو نائنٹین ففٹی فائف تک اور انہوں نے بہت سی بکس روڈ کی بہت سی کتابیں لکھی اس کے علاوہ انہیں اس صدی کا انگلیش پروس گریٹ رائٹر بھی کہا جاتا تھا اور سب سے مین بات جو ان کی بہت امپورٹنٹ بھی ہے یہ کہ انہوں نے نوبل پرائز بھی ون کیا تھا ان نائنٹین ففٹی تھری میں سو یہ بلکل جو اب ہم سٹوری پڑھیں گے بلکل ان کی ٹرو سٹوری ہے سچی سٹوری ہے جو کا پبلک سکول ہارو میں انہوں نے گزاری ہے اور ان کا پہلا سال گزرا ہے یہ اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے جو ہم اس کی سمری پڑھنی ہے ہم نے اب ہوا کیا تھا کہ یہ جو ہیں چرچل انہیں ایگزیمنیشن بلکل بھی نہیں پسند تھے انہیں ایگزیمز بہت برے لگتے تھے کیونکہ ان کے فیور سبجیکٹس جو تھے وہ تھے پویٹری ایسے رائٹنگ اور اس طرح کے جبکہ ایگزیمنیر جو ہیں وہ لیٹین اور گریگ کے پیپر لیتے تھے جو کہ انہیں بلکل ہی پسند نہیں تھے تو اس وجہ سے یہ امتحان میں اچھی کامیابی بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے کیونکہ جو سبجیکٹس ٹیچر ان کو پڑھاتے تھے تو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور جس میں ان کا انٹرسٹ تھا وہ پڑھاتے ہی نہیں تھے اور اس کے بعد میں کوسٹنز میں نہیں کرتے تھے تو یہ ان کا بہت بڑا پرابلم تھا اب کیا ہوا جب یہ ہارو سکول میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایڈمیشن تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مل گیا لیکن پھر انہیں سب سے لو رینک والے درجے میں رکھ دیا گیا کیوں کیوں اس لیے کیونکہ وہ کنسیڈرڈ سمجھ کرتے تھے کہ یہ بہت ہی لو لیول کے سٹوڈنٹ ہے اور انہیں جسٹ انگلیش سکھائی جائے گی یا انگلیش پڑھائی جائے گی اور باقی جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہیں انہیں لیٹن اور گریگ پڑھائی جائے گی اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ جب ایک دم سے لیٹن اور گریگ سبجیکٹس کی ویلیو ختم ہوئی اور انگلیش سبجیکٹ کی ویلیو ایک دم سے ریز ہوئی تو پھر جتنے بھی بوائز تھے جو لیٹن اور گریگ سیکھ رہے تھے ان سب کو اگین ڈاؤن آنا پڑا اور انہوں نے انگلیش سیکھی اپنی روزی کمانے کے لیے اس طرح سے ان کو بہت زیادہ فائدہ رہا انگلیش پڑھنے کا ہاروں میں اور سیکھنے کا اس طرح سے یہ انگلیش رائٹر بھی بنے پروسٹ رائٹر بھی بنے اس صدی کے اور پرائم منسٹر بھی بنے کیونکہ یہ ان کی نیٹیو لینگویج تھی انگلیش اور آگے چل کے انگلیش پڑھنے اور سیکھنے میں انہیں بہت ہی زیادہ ہیلپفل ان کے لیے ثابت ہوئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا ان کا جو فورسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ہاروں میں کیسا گزرا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں اب یہ اپنے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہاں ہمارا سا شیئر کر رہے ہیں چرچل کہتے ہیں کہ کہ انہیں امتحانات بلکل بھی پسند نہیں تھے امتحانات جو ہوتے تھے نا وہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ وہ کن سبجیکس میں امتحان دینا پسند کرتے تھے تاریخ میں شاعری میں یا ایسے لکھنے کے امتحانات یہ ان کو پسند تھے لیکن اب جو امتحان لینے والا ہوتا ہے وہ کس میں لیتا تھا یا تو لاتینی زبان کے پرچے میں یا ریاضی میں امتحان لیتا تھا جو کہ انہیں بالکل بھی نہیں آتا تھا اور ان دو سبجیکس کی انہیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی اور کہتے ہیں کہ ان دو سبجیکس کے وہ جو سوالات پوچھتا تھا اس کے جوابات بھی انہیں نہیں آتے تھے یا اس کے جواب یہ نہیں جانتے تھے کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا ان سبجیکس کی اس وجہ سے کیا آپ کا بھی ایسا کوئی ایکسپیرینس گزرا ہے یا آپ کا بھی کوئی ایسا سبجیکس رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی یا آپ کا انٹرینس نہیں ہوتا تھا اس میں کسی کا میچ سوتا ہے کسی کا فیزیکس ہو سکتا ہے بائیو یا می بھی انگلیش کوئی سبجیکس تو ایسا ہو جس میں انٹرینس نہ ہو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس یہ مجھ سے ضرور آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے کمنٹ پاس کر کے اچھا جی چلیں ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب ایگزیمینر ان سے وہی پوچھتا تھا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا تھا اس کا ریزلٹ یہ نکلتا تھا کہ وہ امتحان میں بہت اچھی کارگردگی نہیں دکھا سکتے تھے کہتے یہ بات بلکل سچ تھی خاص طور پر ان کے داخلے کے وقت ہارو سکول میں اب انہوں نے داخلے کے وقت کیا کیا ذرا یہ سٹوری سنیے اب ایڈمیشن ٹیسٹ کے وقت جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں سے انہوں نے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا صرف انہوں نے کیا لکھا پیج کے سب سے اوپر انہوں نے اپنا نام لکھا پھر انہوں نے سوال کا نمبر لکھا آفٹر مچ تھوٹ ہی پوٹا بریکٹ راؤنڈ ار تھس بہت سوچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے اردگرد اس طرح سے نمبر ون کے گرد بریکٹ ڈال دیا آفٹر دیٹھ ہی کوڈ ڈو نتھنگ اکسیپٹ میکنگ ہیس پیپر ڈرٹی اس کے علاوہ انہوں نے اپنا پیپر گندہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا اس پہ تھوڑی سی انک وغیرہ گر گئی انک کے دھبے پڑ گئے اور کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے لیکن وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ میسٹر ویلڈن تھے وہ ایک بہت ہی کھلے ذہن کے وسیع ذہن کے مالک تھے تو انہوں نے کھلے ذہن سے ان کا پیپر دیکھا اور انہیں ہارو سکول میں داخل کر لیا تھا اس ایرزلٹ آف اس پور پرفارمنس ان کی بہت ہی ناکس کارکردگی کی وجہ سے انہیں سب سے نچلے درجے میں رکھا گیا کیونکہ انہیں ایک سال تک بلکل ہی نچلے درجے میں رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے انہیں چالاک لڑکوں پر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو گیا اب جو انٹیلیجنٹ یا کلیبر بواہے ہیں وہ سب چلے گئے لاتینی اور یونانی زبان سیکھنے کے لیے بٹ ہی واس توٹ انگلیش لیکن انہیں انگلیش پڑھائی گئی مسٹر سمرویل آ ویری ڈیلائٹ فل مین واز ہیس ٹیچر مسٹر سمرویل جو تھے وہ ان کے بہت ہی شاندار جن کی پرسنیلیٹی تھی ان کے انگلیش کے استاد تھے انہوں نے انگلیش نے اتنے اچھے طریقے سے پڑھائی کہ انہیں انگلیش جو ہے اسے اچھی طرح سے عبور حاصل ہو گیا انگلیش پر انگلیش جو ہے ان کے بعد میں آنے والے سالوں کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی وہ لڑکے جنہوں نے انعامات جیتے تھے لیٹن اور گریگ میں لاتینی اور یونانی زبانوں میں انہیں دوبارہ سے کم ڈاؤن نیچے آنا پڑا کیا کومن انگلیش آم انگلیش کی زبان سیکھنے کے لیے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے قدرتی طور پر وہ لڑکوں سے اس بات کا حق میں تھے کہ انہیں ضرور انگریزی زبان سیکھنی چاہیے وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام لڑکے انگریزی زبان سیکھیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہشیار لڑکے ہیں انہیں لاتینی زبان جو ہے وہ ایک عزت کے طور پر سیکھائی جائے اور یونانی زبان جیسے خوشی کے طور پر سیکھائی جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں ویپ دیم کے کوڑے ماریں گے سختی سے اگر وہ انگلیش زبان نہیں سیکھیں گے کیونکہ وہ اس حق میں تھے کہ سب وائز انگلیش زبان سیکھیں یہ تھی اس لیسن کی شورٹ سٹوری اور اس کا فل ایسے آپ انشاءاللہ اسے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس میں آپ کو امپورٹنٹ اس لیسن کے کوسچن آنسر کی بھی بتاؤں گی کہ کون سے ہیں موسیقی